بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جب سے اس حکومت کو انسٹال کیا گیا ہے پاکستان کے معاملات میں آپ کو ہر جگہ پسپائی نظر آتی ہے ہر جگہ رسوائی نظر آتی ہے عمران خان کے دور میں افغان طالبان تعریفیں کرتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ یہ ہمارے بھائی ہیں اور یہاں تک صورتحال ہوگی تھی کہ پاکستان رکھ مومنٹم چلا تھا کہ اگر انڈیا پاکستان پر حملہ کرے گا تو افغان طالبان ہماری مدد کریں گے یہ صورتحال تھی آج کیا معاملہ ہوا ہے یہ کسی عام شخصیت کی نہیں ہے افغان طالبان کے ترجمان اور ڈپٹی پرائم منسٹر جی ہاں ڈپٹی وزیر آزم احمد یاسر کی ٹویٹ ہے انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ نے ہم پر کوئی بھی ملٹری سٹرائک کوئی ملٹری حملہ کیا تو ہم آپ کا اور آپ کی فوج کا وہی حشر کریں گے جو 1971 میں بھارت نے آپ کا کیا تھا انہوں نے کہا کہ افغانستان گریویارٹس کا ایمپائر ہے یہ ہم کوئی شام نہیں ہے یہ ہم کوئی ترک نہیں ہے یہ ہم کوئی پاکستان نہیں ہے کہ کوئی آگر حملہ کر دے گا آپ کو شوق ہے تو آپ شوق پورا کر لیں نہیں تو آپ تاریخ دیکھ لیں جا کر آپ کو پتا چل جائے گا کہ پاکستان کے معاملات میں کیا صورتحال پیش آتی ہے ہم آپ کا 1971 جیسے ہی حال کریں گے یعنی 1971 کے اندر کیا صورتحال پیش آئی تھی ایک تو ہمیں فوجی بہت زیادہ حضمیت کا سامنا کرنا پڑا تھا ہماری فوج کافی اس وقت معاملات خراب ہو گئے تھے یہیہ خان نے ملک توڑ دیا تھا اور سارے کا سارا نام سیاستدانوں پر لگا دیا تھا سیاستدان اس وقت بہت زیادہ زمہ دار تھے اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے لیکن ان سیاستدانوں سے زیادہ یہ یہیہ خان زمہ دار تھا اب آپ سوچئے ذرا اس وقت ملک ٹوٹ گیا افغان طالبان کے کسی عام بندے نے بات نہیں کی یہ ان کا اوفیشل ریسپونس آپ کو آیا ہے ایک جو زبی اللہ مجاہد بات کرتے ہیں لیکن ایک بات ذہن میں رکھئے گا افغان طالبان کے پانچ گروپ میں سے آپ کے ہمدرد صرف ایک یا دو گروپ ہیں اور ان کے اندر بھی معاملات کافی خراب ہیں جب سے عمران خان کو آپ نے ہٹا ہے یہ جو آپ صورتحال دیکھ رہے ہیں آج بھارت کے ذرا میڈیا میں دیکھئے کوئی آپ کو ایک میڈیا آؤٹلٹ اس وقت پاکستان کے بارے میں اس خبر کو اچھالتا ہوا نظر نہ آئے تو آپ کا یہ کہا سب کے سب جشن بنا رہے ہیں کیا ان کے چھوٹا میڈیا بڑا میڈیا ہر لیول پر میڈیا آؤٹلٹ ان کے اخبارات کی زینت بنی ہوئی ہے ہر جگہ پر ہیڈ لائنز انہوں نے بنائی ہوئے اور آپ دیکھیں آپ کی زلالت ہو رہی ہے شرم ہی نہیں آتی ہمیں ہم نے وہاں پر جب آپ رات کے اندھیرے میں امریکی نوکروں کو بٹھائیں گے لا کر حکومت کے اندر عمران خان کو نکال کر تو یہی صورتحال ہوگی اب آپ بتائیے آپ کے موہ پر رسوائی مار دی گئی ہے آپ کیا کریں گے یہاں پر کس صورتحال میں آپ جائیں گے دیکھیں افغان طالبان کی جو ڈپٹی پرائم منسٹر نے آج یہ بات کیا یہ اعلان جنگ سمجھئے آپ اس کو یہ کوئی چھوٹے لیول کی بات نہیں تھی یا انہوں نے کہہ دیا یا ہم نے سن لیا آپ اس کو اعلان جنگ سمجھئے اور دھمکی سمجھئے یہ اسی طرح کی دھمکیاں وہ ہمیشہ دیا کرتے تھے آپ کو ایک چیز نظر آئی گیا امریکہ کو بھی وہ جب دھمکیاں دیا کرتے تھے تو ان میں ان کے اوفیشلز جو تھے ان کی سٹیٹمنٹ کچھ اور ہوا کرتی تھی وہ سوارف تھے اور کچھ لیڈر بڑے تگڑے تھے اب آپ بتائیے آپ ان سے لڑ سکتے ہیں اس صورتحال میں کہ جب آپ دیکھیں اس معاملات میں ہم نے ٹی ٹی پی کا صفایہ کرنا تھا ہم نے افغان طالبان سے لڑائی کیوں کرنی تھی ہمارا کام یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہم ٹی ٹی پی کا صفایہ کرتے یا ہم چار پانچ ممالک کی کانفرنس بلاتے ہیں یہاں پر اور افغان طالبان کو بلاتے ہیں اور سامنے ایویڈنس سے رکھتے یا ان کے ملک پر جاتے آپ یہاں پر کہہ رہے ہیں جی وہ ہم ان کے ساتھ یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے انہوں نے آگے سے بتا دی انہوں نے کہا آجو پھر گریو یارڈ ہم نے بنا دیا ہے ہم نے اس سے پہلے برطانیہ کا بنایا تھا اس سے پہلے ہم نے بہت سالوں پہلے ہسٹری چلتی آ رہی لڑائی کی پھر ہم نے روس کا بنایا پھر ہم نے امریکہ کا بنایا اگر تمہیں شوق ہے تو تم بھی آ کر پورا کر لو اب آپ کی ان بیانات کے وقت سے وہاں پر کیا ڈسکس ہو رہا ہے کہ ہم نے بار ساری اکھارنی ہے ہم نے اپنے ڈیورن لائن مانتا نہیں ہے اور وہ کہتے ہیں جی خیبر پختون کا وہاں کا حصہ ہے اب بتائیے آپ کہاں پر کھڑیں پھر آپ کے وزیرہ داخلہ رانہ سراؤلہ نے پہلے کہا جی سٹرائک کریں گے اور بعد میں تھوکا ہوا چاڑتے ہیں جی وہ ہم ٹی ٹی پی کو نیگوشیشن کی ٹیبل پر لائیں گے کہ انہوں نے اعلان کر دیا کہ وہ آپ پر حملہ کرنے جان انہوں نے کہا کہ ہم نون لیگ کو بھی نہیں چھوڑیں گے ان کی لیڈرشپ کو بھی نہیں چھوڑیں گے اور پھر بس پارٹی پر بھی حملے کریں گے آپ نے ساتھ ہی کہا دیا اب تب پہلے نہیں بیان دینا تھا اب آپ بتائیے انڈیا تو خوش ہو رہا ہے انڈیا سے آپ جانتے ہیں کیا معاملہ کر رہے ہیں انہوں نے افغان تالیبان کو کہا کہ ہم آپ سے ٹریڈ کریں گے ہم آپ کے ساتھ تعلقات قائم کر رہے ہیں اب وہ پلان کیا کر رہے ہیں اب وہ پلان یہ کر رہے ہیں کہ افغان تالیبان کے ساتھ بیٹھ کر انہوں نے کہا ہم نے اب ایک نئی صورتحال پیدا کرنے ان کی پالسی میں چینج آیا ہے پہلے ان کی پالسی بڑی خطرناک تھی اور وہ ان کے لیے یعنی بھارت کے لیے خطرناک تھی مودی کو تکلیف یہ چڑھی ہوئی تھی کہ کہیں ایسی صورتحال نہ پیدا ہو جائے کہ افغان تالیبان پاکستان کے ساتھ مل کر ہم پر چڑھائی کر دیں انہوں نے دیکھا عمران خان کو تو نگال دیا ہے انہوں نے تو اب وہ پیچھے جو حکومت آئی ہے اسے افغان تالیبان سے ویسی خراب کر لی ہے تو وہ کام یہ کر رہی ہے کہ انہوں نے اپنا ڈیلیگیشن بھیجنا ہے افغانستان اور افغان تالیبان کو وہ انوائیڈ کریں گے کہ آپ انڈیا آئے اور ہم ٹریڈ سے پہلے وہ کہہ رہے ہیں جی ٹریڈ سے شروع کریں گے پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے افغانستان کے عمر انویسمنٹ کرنی ہے اور ہم آپ کے ساتھ چلیں گے اب وہ کام کیا کر رہے ہیں ان کی اکانومی ہے سٹیبل وہ کہہ رہے ہیں جی ہم نے ان کے ساتھ تعلقات بحال کرنے ہیں حتیٰ کہ آپ سوچ لیں یہ دونوں الگ الگتے تاریخ ان کی گواہ ہے کہ افغانستان سے کوئی بھی آیا ہے اس نے انڈیا پر حملہ کیا ہے اور انڈیا نے اس کو برداشت کبھی نہیں کیا اور ہمیشہ سے چاہے سلطان محمود غزنوی ہو یا کوئی بھی ہو وہ بھولے نہیں ہیں اب ان کی سٹرٹیزی بدلیں انہوں نے کہا ہمیں ان سے لڑنے کی کیا ضرورت ہے پاکستان پہلے تو ان کو لڑائیں افغان تالیبان سے پھر اس کے بعد یہ سارے کا سارا معاملہ کریں گے آپ کے ملک میں کوئی لیڈرشپ بھی نہیں ہے کہ آپ کوئی اکل سے بات کر سکے ان سے یہ بیانات دینے والے ہم ان کے ساتھ یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے اور پھر بھیک مانگنے کے لیے ہم ان کے پاس چلے جاتے ہیں کہ بھائی ٹی ٹی پی کا مذاکرات کی ٹیبل پر لائے دیکھیں جب رحیل شریف کے دور کے اندر الحمدللہ پاکستان کی فوج نے ان کا صفایہ کیا تھا تو کوم بیک کر رہی تھی وہ نیرٹیو بنایا ہوا تھا پاکستانیوں نے سوشل میڈیا پر اور سوشل میڈیا پر ایک ایک گھر کے اندر پوسٹرز جا رہے تھے واتس ایپ پر چاہے جا رہے ہو چاہے وہ فیس بک سے جا رہے ہیں ٹوٹر سے جا رہے ہو کہ یہ خارج ہے اور یہ خوارجی کس طرح کام کرتے کیا نہیں عام بندے کو بھی سمجھ آگی تھی وہ تمام کے تمام محبے وطن جو پاکستانی تھے ان کو تو باجوہ نے ننگا کر دیا ان کی چھترول کی کسی پر کیسز کسی کے پیچھے ایف آئیے لگا دی اب ان کے ساتھ کیا ہوا ہے آپ سوچی افغان طالبان کی ایک لیڈر نے بات کی ہے پاکستان سے کسی نے دفاع کیا اس بات کا کیوں دفاع کرے گا وہ جو محبے وطن تھے آپ کے وہ سارے بچے ینگ سٹر اور وہ سارے لوگ تھے ان کو تو آپ نے ننگا کر دیا اب کوئی سوشل میڈیا پر ان کو جواب نہیں دے رہا حکومت اتنی ناہل ہے پہلے ہوتا یوں تھا کہ سوشل میڈیا پر لوگ طفان اٹھا دیتے تھے ہم چھوڑیں گے نہیں ہمارے اوپر تم نے بات کی ہماری فوج پر بات کی یاد کیجئے عاصف کفور نے بھی ایون کے اوپن نے یہ بات کہا دی تھی انہوں نے کہا تھا کہ دیکھیں دائنٹی سیونٹی ون میں غلطیاں ہوئی تھی ہم سے وہ گزر گیا ٹائم یہ دیکھیں دوزار انیس ابھی نندن والا آپ بتائیے اس کے بعد آپ کا مورال آسمان پر لے کر وہ بندہ نہیں چلا گیا تھا اب آپ کہاں پر کھڑیں اب آپ کی صورت حال ہے کہ کوئی بندہ دفاع کرنے کو تیانی پہلے لوگ بات کرتے تھے اور ملٹری لیڈرشپ کو بھی پتا تھا کہ یار ان کی بیک کے اوپر یہ دیکھئے کس طرح دفاع کرتے ہیں اب باجوہ نے حال یہ کیا ہے اس کے بعد نہ کوئی دفاع کر رہا ہے اور جو عام لوگ پہلے عمران خان کے حکومت میں ان کو جواب دیتے تھے یا کوئی بات ہوتی تھی تو اس کے بعد پھر پولٹیکل لیڈرشپ کو بھی جواب دینا پڑتا تھا ان کو کہ یار انہوں نے بات کیا جواب اب آپ بتائیے اتنی بڑی انہوں نے بات کیا آپ چھپ کر کے بیٹے ہوئے ہیں کیونکہ آپ کے پاس دمخم ہی نہیں ہے قوم آپ کو بیک نہیں کر رہی اس صورت حال میں اب رانہ صلی اللہ کو بیک کرے گی قوم وہ سب کو پتا اس کو لے کر کون آیا تھا باجوہ کی مہربانیہیں ساری اٹھا کر اس کو حکومت میں دیا تو عوام اس صورت حال میں بیک نہیں کر رہی آپ کیا کر رہے ہیں ان معاملات کے اندر یہی وہ چیزیں ہیں جو ان کو سمجھ رہی ہیں پاریک کے قوم کھڑی ہوتی ہے بڑے آپریشن سے پہلے تو آپ نے قوم کوئی ننگا کر دیا ان کو مرا ان کا برا حال کر دیا اب آپ کام پر کھڑے ہیں اب آپ شرم سے ڈوب مریے کیونکہ آپ نے ڈوب ہی مرنا ہے کوئی دفاع کرنے کو تیار نہیں ہے ان کا اور رانہ صلی اللہ جیسے لوگوں کا دفاع کوئی کرے گا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں